اسلام علیکم ڈیر سرینڈ سمیدی کب تمام سرینڈ کھاری جیسے ہوں گے تو ڈیر سرینڈ آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا تلیمی دارے کب کھلیں گے اس کے علاوہ ریزلٹ والے جو طلبہ ہیں ان کے لیے بہتی بڑی خوشکبری ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں کہ آپ کا ریزلٹ کب آئے گا تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ نے لائک اور چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے تو ڈیر سرینڈ بغیر کسی ٹائم کو ویسٹ کی ہوئے میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیر سرینڈ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کا تلیمی دارے کب کھلیں گے تو ڈیر سرینڈ یہاں پر شفقت محمود صاحب نے آپ کے تلیمی داروں کے اوپن ہونے کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے تو وہ آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہے تو میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں کہ یہاں پر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ایم ہیپی ٹو ریپورٹ دیٹ آل ایڈوکیشنل انسٹوشنز ویل بی اوپن فروم سپتمبر سولہ ٹھیک ہے سولہ سپتمبر کو آپ کے جتنے بھی تلیمی دارے ہیں وہ اوپن ہو رہے ہیں شفقت محمود صاحب نے یہاں پر ٹویٹ کر کے افیشلی طور پر آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کیا گیا ہے جو کہ وزیر تعلیم ڈاکٹر مرادرہ صاحب ہیں جو کہ پنجاب کی ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا آپ کے تلیمی داروں کو اوپن ہونے کے حوالے سے تو یہاں پر مرادرہ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ تو یہاں پر بتایا گیا کہ آپ کو جو تلیمی دارے ہیں وہ اوپن ہو رہے ہیں سولہ سبتمبر کو جمعی رات والے دن آپ کے تلیمی دارے اوپن ہو رہے ہیں پورے پنجاب میں چاہے وہ سرکاری یا چاہے وہ پرائیویٹ ہیں تو اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ only 50% students will be allowed in schools on any given day صرف پچاس فیصد حاضری کے ساتھ طلبہ کو سکولز میں بلائے جائے گا یعنی کہ ایک دن آپ سکول جائیں گے اور ایک دن چھٹی اس کے بعد پھر بتایا گیا ہے آپ کے لیے important جو ہے پیغام ہے تو اس کو آپ نے لازمی طور پر اس پر عمل کرنا ہے تو بتایا گیا ہے please follow covered SOPs issued by the government ٹھیک ہے تو بتایا گیا ہے کہ آپ نے SOPs کو سکتی سے فولو کرنا ہے تو dear friend یہ تھی آپ کے تلیمی داروں کی اوپنن کے حوالے سے خبر کہ آپ کے تلیمی دارے کب اوپن ہو رہے ہیں تو آپ کو امید ہے کہ کلی علی طور پر پتا چل گیا ہو کہ آپ کے جو تلیمی دارے ہیں وہ 16 سبتمبر کو جتنے بھی تلیمی دارے ہیں وہ اوپن ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ result والے طلبہ کے لیے کیا نہیں خوشکبری آئی ہے تو dear friend result والے طلبہ کے لیے بھی بہت بڑی خوشکبری ہے کہ اس طرح کوئی طلبہ جو ہے فیل نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو طلبہ فیل ہوتا ہوا اس کو ریائیتی 33% مارکس دے کے پاس کر دے جائے گا تو یہاں پر ابھی میں آپ کے ساتھ proof کے ساتھ شفقت محمود صاحب کی ٹویٹ سامنے رکھ رہا ہوں تو یہاں پر ابھی بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی طلبہ جو examز میں فیل ہو رہے ہوں گے ان کو 33% جو ہے ریائیتی مارکس دے کے جو ہے ان کو پاس کر دے جائے گا ٹھیک ہے 33% مارکس جو ہے دے کے ان کو پاس کر دے جائے گا تو اس کے بعد اب ہم بات کافی طرح سٹرینٹ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے compulsory subject میں ہمیں مارکس کیسے ملیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی کلیرلی طور پر mention کر دیا گیا ہے کہ جو آپ کے elective subject میں جو مارکس آئیں گے ان کی percent نکال کے وہ ہی آپ کے compulsory subject کی جو ہے percent لگا دی جائے گی آپ کے result میں اب جو ہے مزید اس میں کافی سارے points جو سامنے آ رہے ہیں کافی سارے questions ہیں جو اٹھ رہے ہیں تو اس حوالے سے ایک promotion policy جاری کی جائے گی government کی جانب سے جس میں واضح طور پر mention کر دے جائے گا کہ کن کی انسٹرینٹس کو promote کیا گیا ہے تو آپ کے جتنے بھی questions ہوں گے وہ اس promotion policy کے ذریعے دور ہو جائیں گے ٹھیک ہے جیسے وہ promotion policy آئے گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ بھوری طور پر اسی چینل پر شیئر کروں گا تو چینل کو آپ نے لازمتی سبسکرائب کر کے رکھنا ہے تو ڈیو سٹوینٹس اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو metric کا result intermediate کا result کب آئے گا تو ڈیو سٹوینٹس آپ کا جو metric اور intermediate کا result ہے پنجاب بورڈ کا intermediate کا آپ کا آئے گا 3 سپتمبر 2021 کو اور جو آپ کا metric کا result ہے وہ آئے گا 16 اکتوبر کو 2021 کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آپ کا 11 جماعت کا result ہے وہ آئے گا نومبر کے first week میں ٹھیک ہے اور اکتوبر کے last میں بھی آ سکتا ہے تو ڈیو سٹوینٹس جو آپ کا 9 جماعت کا result ہے وہ آئے گا نومبر کے last week میں تو یہ آپ کے result کی date تھی ٹھیک ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے ہوفو لیے کہ آپ کے جتنے بھی questions سے وہ سارے کے سارے دور ہو گئے ہوں گے اس ویڈیو کے ذریعے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور آپ کا کسی قسم کا بھی question ہے تو آپ نیچے comment section میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا reply کرنے کی کوشش کریں گے اپنا بہت سا رکھیا رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات